کافی وقت سے ایسا لگ رہا ہے کہ جمہو کشمیر میں ایک بیانت مسئلہ ہے وہ ہے ڈرگ اڈکشن کا یہ ایک پولٹیکل ایشو نہیں ہے یہ ایک سوشل ایشو ہے اس سے جمہو کشمیر کے فیوچر کو جو ہے بہت ہی زیادہ خطرے میں ڈالا جا رہا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت تس سے مس نہیں آج تک ہم نے ٹوریزم پہ بیان دیکھے ہم نے انویسمنٹ پہ بیان دیکھے ہم نے جی ٹوینٹی پہ بہت ناجگانہ دیکھا لیکن اس بہت بڑے مسئلے پہ حکومت کے طرف سے ایک بھی ذکر نہیں حالانکہ ڈرگ اڈکشن کے وجہ سے کرائم بڑھ رہا ہے مرڈرز ہو رہے ہیں اور اس میٹنگ کو بلانے کے دو مقصد تھے ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس ایشو کو اور زیادہ سنجیدگی سے لیں اور دوسرا ہم اپنے طرف سے ایک روڈ میپ تیار کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نظریے میں اس مسئلے کو کس طرح سے نپٹایا جا سکتا ہے یہی آج کی میٹنگ کا مقصد ہے ہمیشہ بلان ہے جہاں سے بھی آئے ہیں استعمال تو یہاں ہو رہے ہیں اور اگر آ رہے ہیں تو کہاں سے آ رہے ہیں سرحد پار کر کے آ رہے ہیں تو ایک طرف سے تو آپ ہمیں کہتے ہو کہ یہاں سرحد کے اوپر سے پرندہ بھی گزر نہیں سکتا اگر پرندہ نہیں گزر سکتا تو یہ ڈرگز کیسے آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ہمارے فینس میں کوئی کمزوری ہے کہیں نہ کہیں ہمارا جو انٹی انفلٹریشن گریڈ ہے اس میں کمزوری ہے کیونکہ یہ ڈرگز تو آ رہے ہیں اگر پنجاب کے تھروں آ رہے ہیں تو یہ پنجاب اور جمہور کشمیر کے بارڈر پہ کیوں نہیں روکے جا رہے ہیں اور اگر لو سی کے تھروں آ رہے ہیں تو کیسے آ رہے ہیں گورنمنٹ کو اس کا دعاپ دینا ہوگا سرحد پرندہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ ڈرگز آ رہے ہیں تو ہمارے ہی لوگ استعمال کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کا استعمال بند ہو جائے یہاں لوگ استعمال کرنا بند کریں ہم جا رہے ہیں بیٹھیں گے وہاں پہ سنیں گے میں نے جیسے جمہور میں پچھلے رجوری میں میں نے پچھلے دنوں کہا ہمارا رول اس میں بہت ہی کم ہے کل ملاکے اگر نیشنل کانفرنس تمام سیٹیں جیتے ہیں تب بھی چھ سیٹوں سے زیادہ ہمارا اثر اسوک رہے گا نہیں دو جمہور سے تین کشمیر سے ایک لڈاک سے تو اس میں جب ہمارا رول ہی اتنا چھوٹا ہے تو ہم سے ہم سے زیادہ امید کرنے کی کیا ضرورت یونٹی وہ لوگ پہلے کریں جن کی چالیس پچاس سیٹیں ہیں اکثر بیشتر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جن کی سو سو دو سو سیٹیں پچاس سیٹیں ہیں وہ یونٹی کر نہیں پاتے اور چھوٹی پارٹیوں سے یونٹی کی امید کی جاتی ہے جو پہلے پچاس سٹھ ستر سیٹوں پر الیکشن لڑتے ہیں وہ تھوڑا سا ہمیں یونٹی دکھائیں پھر ہم بھی یونٹی کی بات کریں میس بینگول میں الیکشن لڑنے والے گوہ کینڈیٹ اٹھاتے ہیں تاملناڈو میں الیکشن لڑنے والا دلی میں کینڈیٹ کھڑا کرتا ہے اس سے کونسی یونٹی کا ہمیں پھر مثال ملتا ہے جن لوگوں کا جمہو کشمیر میں کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی یہاں بیچ میں جو ہے فر فر آتے ہیں میں دوبارہ اس بات پہ آتا ہوں پہلی جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ ہمیں یونٹی دکھائیں پھر ہم چھوٹی پارٹیاں جو ہے یونٹی کی بات کر سکتے ہیں یہاں کیسس ہی کیسس ہے اگر لوگ خوش ہوتے اگر لوگ مطمئین ہوتے آپ کو نہیں لگتا ہے یے لوگ الیکشن کراتے یہ لوگ کیوں الیکشن سے ڈر رہے ہیں کیوں ان کی ہمت نہیں ہے الیکشن کرانے کی کیونکہ یہاں کہیں پہ بھی لوگ خوش نہیں ہے آپ نے تو دو تین کیسس کی بات کی یہاں کیسس ہی کیسس ہے کوئی بھی ایسا محکمہ نہیں ہے جہاں پہ کرائیسس نہیں ہے کرائیسس نہیں ہوتا تو شاید ہمیں الیکشن مل جاتا الیکشن نہیں مل رہا یہ اس کرائیسس کا ہی ثبوت ہے آپ کیسے کسی پولیٹیکل پارٹی سے کہہ سکتے ہو کہ وہ کمزور رہے کیوں کمزور رہیں گے نا کبھی نہ کبھی تو آپ کو الیکشن کرانے ہوں گے آپ پارلیمنٹ کے اگر الیکشن ہوتے ہیں اگر پارلیمنٹ کے الیکشن ہو سکتے ہیں تو اسمبلی کے کیوں نہیں کریے پارلیمنٹ اور اسمبلی کے الیکشن ایک ساتھ ہم بھی دیکھیں اگر ہمت ہے ٹھیک نہ آپ کو اکیلے اسمبلی الیکشن کرنے کی ہمت نہیں ہے پارلیمنٹ اور اسمبلی الیکشن مل کے کرائیے ہم بھی دیکھیں کون کتنے پانی میں ہے اسلام اتنا کمزور مذہب نہیں ہے کہ کسی کے فلم بنانے سے ہمارے مذہب پہ کوئی اثر پڑے گا ہمیں بھی معلوم ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہمارے مذہب کے خلاف اتنی نفرت ہے کہ وہ کبھی ہمیں برداشت نہیں کر سکتے وہ لوگ بیج بیج میں یہ فلمیں بناتے ہیں لیکن ہمیں بھی اپنا دل جو ہے چھوٹا نہیں کرنا چاہیے ایسے مقابلے جب سے ہمارا مذہب وجود میں آیا ہے تب سے یہ مقابلے ہم نے لڑے ہیں آگے بھی لڑتے رہیں گے اور بڑی بات کم